بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوست ہوگا کیا علیہ جی میں امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے فیاریوں سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق ججوہ ایک نیو انفرمیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت محاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا یو اے ای وزٹ ویزا کے حوالے سے کیا لیٹس اپ ڈیٹ ہے پاکستانیوں کے کیا دبائی وزٹ ویزا لگ رہے ہیں اگر لگ رہے ہیں تو کس کٹیگریز کے لگ رہے ہیں اگر ویزا لگ جاتا ہے تو آپ نے ٹریول کر کے کس طرح یو اے کے اندر جانا ہے بورڈنگ کے دوران آپ سے کیا چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں اور سب سے مور امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستانیوں کے کیا ویزا ریجیکٹ ہوتے ہیں ویزا کن لوگ کے ریجیکٹ ہوتے ہیں آج ہم اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے سو جو بھی دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے یو اے ویزٹ ویزا کے حوالے سے وہ نیچے آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتی ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے یو اے کا ویزٹ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو کون سی سٹیٹ کے سسٹم سے جو ہے وہ ویزا اپلائے کرنا چاہیے اب اگر سٹیٹس تھی بات کریں تو سٹیٹ اس میں آ جاتی ہیں جو ویزر ویزا دیتی ہیں وہ دبائی آ جاتی ہے ابودہ بھی آ جاتی ہے اور عمل کروین اور شارجہ سٹیٹ آ جاتی ہے سو ان میں سے اب ریسل خیمہ بھی جو ہے وہ ویسے ویزر ویزا جو ہے وہ دے رہے ہیں اب ان میں سے آپ کو کس سٹیٹ پہ جو ہے وہ ویزر ویزا اپلائے کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کے چانسز تھوڑے بڑھتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں ویزا نکلنے کے تو وہ شارجہ اور راسل خیمہ ہے وہاں پہ اگر آپ یو اے کا ویزر ویزا اپلائے کرتے ہیں ان سٹیٹ سے تو آپ کا ویزا نکلنے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہیں اگر تو آپ نیو ہے فرس ٹائم آپ جا رہے ہیں اور آپ کا کوئی بھی یو اے میں ریکارڈ نہیں ہیں اس طرح سے جو کہ آپ کا خراب ریکارڈ کہا جائے یا برا ریکارڈ کہا جائے تو نہیں ہے فرس ٹائم آپ جا رہے ہیں آپ اگر ویزا کے لیے اپلائے کریں گے تو آپ کا ویزا نکلے گا آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا ویزا ریجیکٹ ان لوگوں کے ہی ہوتا ہے جن کا یا تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بیند سٹیز مطلب پاکستان کی وہ سٹیز جن سٹیز کے لوگ کے زیادہ ویزا ریجیکٹ ہو رہے ہیں ایک لحاظ سے ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیند سٹیز ہیں لیکن وہ بیند نہیں ہیں مطلب ان سٹیز کے لوگوں کے جو ویزا ہیں وہ زیادہ تعداد میں ریجیکٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان سٹیز کے لوگ جب یو اے میں گئے تھے یا جاتے ہیں تو وہ اوور سٹیز ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسی ایکٹیوٹیز میں پڑتے ہیں جو کہ یو اے کے اندر انلیگل ہے اب ان سٹیز سے جو لوگ بھی ویزا اپلائے کرتا ہے چاہے وہ فرس ٹائم کر رہے ہیں چاہے وہ سیکنڈ ٹائم کر رہے ہیں تو ان سٹیز کے لوگ کے ویزا پھر ریجیکٹ ہوتے ہیں تو اس لیے ایک بات یہ بھی بنتی ہے کہ بھائی پورے پاکستان کے ویزا بین ہے یا پھر ریجیکٹ ہو جنگے یا نہیں نکلیں گے ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ ایک نارمل سٹیز ہیں جو کہ ان سٹیز میں سے نہیں ہیں آپ تو ان میں سے اگر آپ کسی سٹیز سے اپلائے کرتے ہیں اور آپ پہلے یو اے میں نہیں گئے یا پھر آپ کا جو پہلے گیم بھی ہے اور یو اے میں آپ واپس جو ہے وہ ٹائم پہ آئے ہیں تو آپ ویزا اپلائے کریں گے یو اے کی سٹیٹ شارجہ سے یا پھر ریسل خیمہ سے تو آپ کا ون منت کا بھی ویزا نکلے گا اور ٹو منت کا بھی نکلے گا جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا فیملیز کے ویزا نکلیں گے فیملیز کے ویزا کی اگر بات کریں تو آلموس نائنٹی ایک پرسنٹ جو ہے وہ ویزا نکل رہے ہیں ایک سے دو پرسنٹ ویزا وہ سم ریزن کی وجہ سے ریجیکٹ ہوتے ہیں اوورال ہر صورت میں فیملیز کا جو ویزیڈ ویزا ہے وہ نکلتا ہے فیملیز کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کا ہزبن جو ہے وہ یو اے میں اور بائیس یا بچوں کا ویزا اپلائے کرتا ہے تو میں ان کی بات کروں کہ ان کا ویزا نکلے گا ان کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا اور گرلز کی بات کریں یعنی کہ فیمل کی بات کریں تو فیمل ویزا بھی جو ہے وہ نکل رہے ہیں فیمل ویزا بھی ایسا نہیں ہے کہ ریجیکٹ ہو رہا ہے اب بعد یہ پوچھی جاتی ہے کہ یہ جو چالیس سال سے ابوب والا سین ہے وہ کیا ہے دیکھیں یو اے گورنمنٹ یہ سوچتی ہے یا جو ان کا امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جس بندے کی اے جو ہے وہ چالیس سال سے ابوب ہے وہ یہاں پہ آئے گا یا تو یہاں پہ وہ کام کرے گا یا پھر واپس چلا جائے گا وہ یہاں پہ آکے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں نہیں پڑے گا جو کہ غلط ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس لیے ینگ بندے کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ دوبائی سٹویٹ سے ویزا پلائے کریں تو ریجیکٹ ہوگا ایسی بالکل بھی نہیں ہے لیکن کچھ تعداد میں یہ بھی بات سچ ہے کہیں نہ کہیں پہ کہ اگر آپ کی ایج چالیس سال سے ابوب ہے تو اس کا بھی آپ کا ویزا لگنے کے چانسز تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں یہ بیسیکلی انیلیسز جو کیا جاتا ہے کہ چالیس سال سے ابوب لوگوں کا ویزا کیوں نکلتا ہے یہ اس لیے انیلیسز ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تعداد میں ان لوگوں کے ویزا یو اے کے نکلتے ہیں جن کی یہ چالیس سال سے ابوب ہوتی ہے سو اس لیے بھی پھر یہ کہا جاتا ہے اب بات کریں کہ اگر آپ کو یو اے کا ویزا مل جاتا ہے یو اے کی کسی بھی سٹویٹ کا آپ کو ویزا ملتا ہے تو اپنے ٹراول کرنا تو اس کے لئے آپ نے جو چیزیں اپنے ساتھ لے کے جانی ہیں جو کہ مور ایمپورٹڈ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں سے آپ نے جو ہے ایک تو ویزا آپ کے پاس ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس کنفرم ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے سیم پی اینار کی اس کے بعد آپ کے پاس خوٹل بوکنگ ہونی چاہیے نہیں تو جس بندے کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کا انتینٹیو اڈریس آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس شوہ منی ہونی چاہیے اگر آپ ون منت کے لیے جا رہے ہیں تو کم سے کم آپ کے پاس دو ہزار پچیس سو درم ہونا چاہیے ٹو منت کے لیے جا رہے ہیں تو پانچ ہزار سے ساڑھے پانچ ہزار چیہ ہزار درم آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مست ریکوائرڈ ہے آپ کے پاس یہ لازمی ہونی چاہیے سو یہ بسکلی دو سے تین ایسی چیزیں ہیں جو کہ مور امپورٹن آپ سے ہر صورت میں دیکھی جائیں گی اور بورڈن کے دوران آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ یو اے میں کس چیز کے لیے آئے ہیں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ آپ کا ویزا ٹورسٹ ہے تو آپ بتائیں ہمیں تو وہاں پہ آپ نے یہی بتانا ہے کہ میں جو ہے یہاں پہ گھومنے کے لیے آئے ہوں میری دس دن بیس دن کے بعد یہ دیکھ لیں واپسی کی جو ہے وہ ٹکٹ کنفرم ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا آپ نے ائرپورٹ پہ یہ بالکل بھی نہیں بولنا کہ جی میں جو ہے وہ یہاں نہیں بولی پاکستانیوں کی ویزا کی بات کریں تو اوورال جو ان دنوں جو ویزا ریشو ہے وہ آپ کہہ لیں سیونٹی تھرٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ ویزا نکلتے ہیں تھرٹی پرسنٹ ویزا ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں آپ اگر اچھے طریقے سے ویزا اپنا اپلائے کرواتے ہیں تو آپ کا ویزا نکلنے کے چانسل جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور اگر آپ کوئی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ مس سکیننگ کرواتے ہیں یعنی کہ صحیح طرح سے سکین نہیں ہوتا یا آپ کے نام کی جو سپیلنگز ہے وہ مس ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے کافی ایسی چیزیں ہیں جس صورت میں ویزا ریجیکٹ ہونے کے چانسل جو ہے وہ بڑھتے ہیں کافی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اگر آپ رائٹ کرتے ہیں تو آپ کا ہنڈر پرسنٹ ویزا نکلنے کے چانسل بھی ہوتے ہیں سو آپ اگر ایک دفعہ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو ویزا آپ کا کسی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر کچھ ٹائم کے لیے ویزا آپ دوبارہ اپلائے نہ کریں کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ آپ یوں کے کسی ڈیفرنٹ سٹیٹ سے جو ہے وہ دوبارہ ویزا اپلائے کریں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کا ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہویا ہے یعنی کہ نام کے سپیلنگ وغیرہ کی وجہ سے تو اس کو سولو کر کے دوبارہ اپلائے کریں جب بھی کوئی ٹائم کے لیے ویزا ریجیکٹ ہویا ہے تو آپ اس کو پوچھیں کہ کس وجہ سے ہویا ہے یا مجھے اس وجہ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بتائیں سو یہ آپ نے ڈیٹیلز کچھ ایسی ہیں جو کہ آپ نے لینی ہے پاکستان سے جو یو اے کے ویزا ویزا نکل رہے ہیں ان دنوں وہ آپ کہہ لیں کہ اٹھالیس گھنٹے والا بھی نکل رہے ہیں نائنٹی سکھ گھنٹے والا بھی ویزا نکل رہے ہیں وان منت والا بھی نکل رہے ہیں چودہ دن والا بھی نکل رہے ہیں اور ٹو منت ویزا جو ہے وہ بھی نکل رہے ہیں دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں جو یو اے کی سٹیٹ ویزا دیتی ہیں وہ دوبائی سٹیٹ ہے ابودہ بھی سٹیٹ ہے شارجہ سٹیٹ ہے املکوین اور ریسل خیرما سٹیٹ جو ہے یہ یو اے کے ویزا ویزا آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتی ہیں اب آنے والے ٹائم میں یہ بات بھی کہی جاری ہے کہ یو اے جو ہے وہ اپنے جو یہاں پہ سفارت خانے ہیں پاکستان کی اندر وہاں پہ جو ہے وہ ویزا سروسز ایکٹیویٹ کرے گی یا کہیں نہ کہیں پہ اب انہوں نے یہ سروسز ایکٹیویٹ کر لیے یو اے گورنمنٹ نے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پاکستانی گورنمنٹ کو اب یہ بولا ہے کہ یہ جو ٹریول سسٹم نظام ہے یعنی کہ جو ٹریول ایجنٹز ہیں ان کو ہم اب ویزا پروائیڈ نہیں کریں گے ان کو ہم کوتہ نہیں دیں گے ہم اپنے جو کانسلیشن ہیں یا پھر ہمارا جو بھی یہاں پہ امبیسیز ہیں ان میں ہم جو ہے وہ ویزا سروسز جو ہے وہ اپنی اپ ڈیٹ کریں گے ان میں ہم ویزا سروسز جو ہے وہ لوگ کو پروائیڈ کریں گے دیگر جو کہ آپ کو پتہ ہے ڈیفرنڈ اور بھی کنٹریز ہیں جو کہ اپنی امبیسیز سے جو ہے وہ ویزا ایشو کرتی ہیں سو یہ آنے والے دنوں میں اپ ڈیٹ آ رہی ہے ابھی مکمل اپ ڈیٹ زیو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں کی گئی لیکن لگ ایسی رہے کہ یہ مکمل ایمپلیمنٹ کی جائے گی اس میں سے بہت سی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی کیونکہ آپ کو جلدی ہی جو ہے وہ ریپلائی میں یہ چیز مل جائے گی کہ آپ کا ویزا کس وجہ سے ریجیکٹ ہوا ہے یا کیا وجہ ہے یا پھر اگر کسی وجہ سے سن وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کا سلوشن بھی جو ہے وہ ساتھ ہی آپ کو بتا دیا جائے گا سو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ آپ کس طرح سے یو اے کا ویزا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ویزا لگتا ہے تو کس طرح سے آپ ٹرائیول کر سکتے ہیں اور جو بھی یو اے ویزا ویزا کے حوالے سے انفرمیشن تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب زور کریں مزید اگر آپ کسی بھی درہ کا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینکی سوما جی اللہ حافظ